کافی دیر کے بعد یار میرے فارم کے پر ہوتوڑ کی بریڈ آئی ہے اے کدھر جا رہے ہیں بہت شیطان ہے یار دوستو یہ بہت شیطان ہے ایسے نظر آئے گا آپ کو صحیح سے ادھر دیکھو ما شاہ اللہ دیکھیں یار اس کی آنکھیں دیکھیں یہ آپ کی ڈائٹ آگئے گا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ دوستو یہ پانچ ہمارے شامو ہیں اور دو بیج میں ہمارے اصیل مرگے کے چکس ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو یار دیکھیں ما شاہ اللہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح میرے فارم کے اوپر ننے سے کسمر آئے ہیں تو انہوں نے میرے سے فلیمش کا ایک پیر لیا ہے اور ما شاہ اللہ ان کے ساتھ ان کے چاچو بھی آئے ہیں لیکن وہ کیمرے میں نہیں آنا چاہ رہے تو آپ نے کس لئے لیا ہے ریبٹس ہم لوگ ان کو پارکین سے بچے رہے ہیں آپ کو شوق بھی ہے اصل میں دوستو انہوں نے میرے سے ایک دو پہلے بھی پرچیزنگ کی ہے ہولینڈ لوگ کے بھی انہوں نے میرے سے بنیز لیا ہے تو اب میں نے ان کو فلیمش کا بریڈر پیر دیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کرے گا بہت ہی اچھا پیر ہے یہ اور سب سے پہلے آپ نے اس کی کیر کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی کیر کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ آپ کے پاس بریڈ کرے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کے جو پیر ہے وہ اس باسکی کے اندر پیک کر دیتا ہوں لوگ پہلے یہ رکھتے ہیں فیمیل ایسے اور چلو اس کے ساتھ ہی میر رہ دوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم اوپر سے بند کر دیتے ہیں تو یار الحمدلہ کسمر جہاں وہ تو چلے گئے ہیں ان کو میں نے فلیمش کا ایک پیر دیا ہے اور ایک ہی پیر تھا بلکہ دو پیر تھے ایک پیر رہ گئے ایک سیل کر دیا ہے باقی نیوزیلینڈ وائٹ جہاں وہ میں نے اپنے فارم سے سارا ختم کر دیا ہے صرف دو پیر رکھے ہیں وہ بھی اپنے فارم کے لیے باقی میں نے سارا ختم کر دیا ہے اور ایک ہی پیر رہ گئے فلیمش کا وہ بھی کسی بھائی کو چاہیے ہو تو میں سے رابطہ کریں ایک یہ میل ہے دیکھیں یہ اپنی صفائی کر رہا ہے اور دوسری یہ اس کی فیمیل ہے اس کے بچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں بچے بھی کسی کو چاہیے ہو بچے چاہیے ہو کہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی تو نہ ہی ان کی ڈائٹ کا ٹائم ہوئے اور ویسے بھی اس ٹائم میں بہت کام آتا ہوں بارہ ایک بجے دوپہر کو انشاءاللہ میں ہوں گا اپنے ریبیس کو ڈائٹ بھی دوں گا اور آپ کو اپنے فارم کی اپ ڈیٹ بھی دوں گا اس ٹائم مکستمر آگے تھے جس وقت میں ابھی اپنے فارم پہ آیا ہوں تو ابھی چلتے ہیں تو دیکھیں میں نے اپنے چوزوں کو اس کیج کے اندر بھی شیفٹ کر دیا ہے انشاءاللہ ان کے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور میرے یہ ہوت روٹ کی فیمیل ہیں انشاءاللہ آپ کو آج اس کے بھی بنیز دکھاؤں گا ہنجی کیا ہے مجھے پتہ ہے تم لوگوں کو بھوک لگی ہے تھوڑا سا ویڈ کر لو دیکھیں دوستو میں اپنے چوزوں کے لیے ڈائٹ تیار کرنے لگا ہوں یہ دو دیسی انڈے ہیں اور یہ ڈرائی ووم ہیں اور یہ باجرہ ہے اور یہ ہے چودہ نمبر فیٹ اور اپنے چوزوں کو میں سیم وہی ڈائٹ دوں گا جو میں اپنے یعنی کہ دو چوزوں کو چلتی ہے لیکن جو شامو چکس ہیں ان کی ڈائٹ سورسی چینج ہوگی جو مجھے حسن بھائی نے ڈائٹ بتائی ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ان کو ڈائٹ دیں گے تو ابھی میں ان کی ڈائٹ تیار کر لیتا ہوں تو یار انڈوں کو میں نے کرش کر لی ہے اب میں اس کے اندر یہ تھوڑے سے ڈرائی وارمز ڈالوں گا اوے زیادہ نہ ڈال دیں اور چلیں میرے خیال سے تو یہ کافی ہیں اور ان کو اب میں اس طرح مکس کر دیتا ہوں دوستو یہ جو ڈائٹ ہے نا یہ ان کو جلدی بڑا کرے گی اور ان کے لیے بہت ہی خاص یہ ڈائٹ ہے اور اور دوستو یہ جو ڈائٹ میں نے تیار کی ہے نا ڈرائی وارمز اور انڈا یہ صرف ہمارے شامو چکس کے لیے ہے باقی جو ہمارے چوزے ہیں ان کے لیے یہ والی ڈائٹ چلے گی باجرہ اور چودہ نمبر فیڈ اور یہ والی جو ڈائٹ ہے یہ ہم اپنے شامو کو دیں گے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے شاموز کو اس کے اندر سے الگ کر لیتا ہوں تو یار فائنلی بہت مشکل سے میں نے ان کو بکڑ کے اس کیج کے اندر بند کر دیا ہے اور اب میں ان کو یہ والی ڈائٹ دے دیتا ہوں جو میں نے ان کے لیے تیار کی ہے اور اس طرح اٹھا کے لو بھئی یہ آپ کی ڈائٹ آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ پانچ ہمارے شامو ہیں اور دو بیج میں ہمارے اصیل مرگے کے چکس ہیں تو ماشاءاللہ دوستو یہ تو ڈائٹ آپ کھاتے رہیں گے اب ہم ان کو بھی ڈائٹ دے دیتے ہیں یہ بھی کافی بھوکے ہو رہے ہیں تو یار ان کو بھی میں نے ڈائٹ دے دیا ہے اور بہت مشکل سے دیا یار یہ در سے باہر آ جاتے ہیں تو اب میں اپنے ریبٹس کو بھی ڈائٹ دے دیتا ہوں کیونکہ تو باہر کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب میں اپنے ریبٹس کو بھی ڈائٹ دے دیتا ہوں ان کی ڈائٹ دیکھیں یار کچھ زیادہ ہی سو گئی ہے کیونکہ دھوپ آج کافی زیادہ تھی تو اب میں یہ دے دیتا ہوں ان کو آپ انڈائٹ کھائی ہے کی نہیں کھائی ابھی تک ماشاءاللہ یار انہوں نے ختم بھی کر لی ہے تھوڑی سی رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ ختم کر لیں گے تو دوستو میں نے اپنے سب ریبٹس کو دپہر کی ڈائٹ دے دی ہے اور دیکھیں یار یہ جو میں نے نئی فیمل منگوائی ہے نا مینی چیکٹ کی یہ مجھے تھوڑی سی نا ویک لگ رہی ہے دیکھیں میرے سب ریبٹس الحمدللہ ماشاءاللہ ڈائٹ کھا رہے ہیں اور یہ سوست ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ کیوں نہیں ڈائٹ کھا رہی اصل میں یہ نہیں ہے نا اس کی دوستو جگہ چینج ہوئی ہے اور سپیشلی بریڈرز کی جب جگہ چینج کرتے ہیں تو وہ سٹریس میں آ رہتے ہیں اور ایک سے دو دن وہ کھانا پینے کام نہیں کھاتے ہیں تو اس کو دوسرا دن ہے کہ پہنے تیسرا دن ہے میرے فارم کے اوپر تو انشاءاللہ نہیں تک یہ ٹھیک ہو جائے گی اے منٹ دکھاؤ یار ہم نے آپ کے بچے کے ساتھ سیلسی لینی ہے ادھر آو بھئی یہ دیکھیں کیا کھا رہے ہو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کتنا پیرہ ہے یار کیوٹ سا کافی دیر کے بعد میرے فارم کے اوپر ہوتوڑ کی بریڈ آئی ہے کدھر جا رہے ہیں بہت چیتان ہے یار دوستو یہ بہت چیتان ہے کیا ہے چلو میں آپ کو راہ دیکھیں دیکھیں اس کے ماشاءاللہ کتنے چھوٹے چھوٹے کان ہیں چلو اب میں آپ کو راہ دیتا ہوں چلو باگ جو باگ جو باگ جو دوستو میں آپ کو اپنی اس فیمیل کے بنیز ایک سے دو دن تک دکھاؤں گا کیونکہ یار ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں اور جو ہے نا ابھی ان کی آئیس بھی نہیں کھولی تو انشاءاللہ ایک سے دو دن تک میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بنیز تو ابھی ہم اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتے ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ہمارے شامل دائٹ تو کھا لی ہے اور وہ اب ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کو واپس ان کے کیج کے اندر چھوٹے دیتا ہوں کیونکہ یار یہ والا کیج چھوٹا ہے اور جو یہ والا کیج ہے نا یہ کافی بڑا ہے تو اس کے اندر وہ چلتے پھرتے رہیں گے اور ان کے جو ڈائٹ ہے وہ حضم ہو جائے گی آجو بھئی پہلے کس نے آنا ہے آجو 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 وہ ڈٹھتے ہیں یار یہ یہ دیکھیں دوستو میں نے ایک چیس آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے نظر آئے گا آپ کو صحیح سے اور ادھر دیکھو ماشاءاللہ دیکھیں یار اس کی آنکھیں دیکھیں سائز دیکھیں اور چلو اب میں آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے بڑا دروازہ نہیں میں کھولوں گا چھوڑے دروازے سی میں آپ کو ڈالوں گا چلو چلے جو اندر باقی کو بھی اس طرح کر کے ایک ایک کر کے لے آتے ہیں آجو بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے اصیل مرگے کا چوزہ ہے کیا ہے چپ کرو چلو اپنے دوستوں کے ساتھ چلو اس طرح کر کے دوستوں میں آپ نے سارے چکس کو اس کیجئے میں شفت کر لیتا ہوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں اے آپ کدھر آئے ہو ہے کدھر آئے ہو چلو نیچے کیا کرنے آئے ہو ہے چلو نا اے شیطان چال نیچے بھاگ جا ہاں میں ادھر ہی کھڑا ہوں ادھر ہی کھڑا ہوں چلو چلو واپس یہ دوستوں ہمارا ٹائگر ہے اور یہ اوپر آج ہے نا تو کیجئے کی نیچے گھس جاتا ہے اور یہ نیچے جانے کا نام نہیں لیتا اس لئے میں اس کو اپنے فارم پر نہیں آنے دیتا وہ دیکھیں وہ اب میرا ویٹ کر رہا ہے کہ میں ادھر سے ہٹوں اور پھر وہ اوپر آجئے دوستوں میرے ایک دو ریبٹس ہیں جن کے اوپر میں نے شاور کرنا ہے ان کو یار سکیبیز ہوئی بھی ہے اور یہ شاور میں نے پکڑ لیا ہے تو نیچے یار پتہ میں مرگوں کو کیا ہو جاتا ہے جب بھی میں بولتا ہوں وہ دیکھیں وہ شیطان بولتا ہے تو یہ ساری بولنے لگ جاتی ہیں تو یار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری ایک دو فیمیلز کو سکیبیز ہوئی بھی ہے اور ان کو آج میں نے شاور کرنا ہے اس کے اندر میڈیسن والا پانی ہے تو جیسے کہ یہ میری ویٹ والی فیمیل ہے اور سیم اسی کے نیچے گری والی فیمیل ہے تو ان کے اوپر میں نے یہ شاور کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم شاور کر دیں گے ان کے اوپر یہ میڈیسن والا چلیں کھول کی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہلکسی سکیبیز ہوئی بھی ہے اور اس کو بھی ہم کھول کی کر دیتے ہیں چلو بھئی یہ لو ٹھیک ہو جاؤ جلدی جلدی لو میڈیسن میں ختم ہو گئی ہے اب ہم اس کو واپس رہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یار میڈیسن کتنی زیادہ ہیں اور جب آپ نے شاور کرنا تو زہری بات ہے پھر آپ نے ان کی ہر بیماری کے علاج کے لیے میڈیسن تو پھر رکھنی پڑیں گی نا یار تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ موسیقی